اسلام علیکم دوستو مجھے کہتے ہیں زیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیشان موٹرز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں مختلف قسم کی گاڑی آپ کی خیب میں لے کر آگئے ہیں اور سلمان بھئی ہماری اس ویڈیو میں ہیلپ کریں گے سلمان بھئی یہ کون سی گاڑی ہے اور مارل بھی بتائیے گا آلٹو وی اکسار گیارہ مارل ہے دوستو اس کی فرنٹ لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر سلمان بھئی سے اس کی ڈیمانڈ بھی معلوم کرتے ہیں یقین مناسب سی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن انٹیریر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تب تک اور پھر اس کے انجن کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو جینین ہے یا فلی جینین ہے جی اندر باہر سے فل اندر باہر سے فل جینین گاڑی ہے جی اسلامباد کا نمبر ہے جی اور اس کی سیٹے بھی بلکل فریش حالت میں آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا گھوم کے میں آپ کے ساتھ تھو اس کا اور بھی مزید کیمرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی اس کا بونر کھول کر انجن دکھا دیں سلمان بھی تو پھر وہ بھی میں انجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی سلمان بھی آج کی ویڈیو میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور پھر میں آپ کو قیمتیں بھی بتاتا ہوں جی جی آپ چیک کریں جی اس کے انجن اور اس کی شکریہ جی یہ کون سی گاڑی ہے جی اس کا بھی مارل بتائیے گا جاپانی دوزر پانچ کی امپار لاور کا نمبر جاپانی اچھا تو اس کا دکھا دیں انجن تب تک پھر میں انٹیریر دکھا دیتا ہوں جی اور جی آپ چیک کریں جی اس گاڑی کی حالت طور یہ جینین ہے یا تھوڑی بہت ٹیچنگ مغالب معاملہ ہوگا اچھا دو پیس باہر سے باہر سے باہر سے دو پیس ٹچ ہیں اور بھائی کا بولنے جینین ہے ٹائرو کی بھی حالت آپ چیک کریں سکسٹی ٹو سیونٹی فائی پرسن کیا سکتا اچھی حالت میں اور انٹیریر اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو سیٹوں کا جو کلر ہے اور مہرون فلی وہ والا فیوریٹ جو لوگوں کا ہوتا ہے جاپانی ہے سب کچھ یہ ٹیوٹا میں ہے یا کس ٹیوٹا میں ہے جی اور جاپانی گاڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے سیٹے میں آپ کو دکھاؤں تو وہ بھی بلکل فریش حالت میں ہیں اور اس کے بعد پیچھے سے اگر میں اس کو ایک جلک دکھا دوں اس گاڑی کی پیچھے سے تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب اگلی گاڑی پر چلے جاتے ہیں جی وہ کون سی ہے اور کیا مارڈل ہے جی سلمان بھی دوزر پانچ مارڈل ہے ہونڈا سیوک سے فل اپشن ہے اور اس کا میں انٹیریر دکھاتا ہوں پھر انجن دیکھتے ہیں جی راز اپن کرتے ہیں اور اس کا میں دکھاتا ہوں جی آٹوڈو چیک کر سکتے ہیں جی فلی آٹومیٹک گاڑی اور پاور وینڈو سنروف بھی ہے سنروف بھی ہے دوستو اور سنروف جس گاڑی کا ہو تو پھر اس کی دوڑی کیا کہتے ہیں value زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی بعد اگر سیٹو کی بھی حالت آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل اچھی حالت میں LCD وغیرہ لگی ہوئے اور کافی زیادہ function ہیں اس گاڑی میں اب سلمان بھی تب تک اس کا کھول کے دکھا دیں انجن اور انجن بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں جو بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ والا انجن کیوں نہیں دکھایا تھا اس گاڑی کا پھر قیمت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑا ایک دو گاڑی رہ گی انجن اس کا پھلی جینین اور کون سے کتنا سی سی ہے جی پندرہ سو سی سی ٹھیک ہو گیا جی تینک یو اور اب اس گاڑی کا بتا دیں جی پر پرادو کا نائنٹی سکس موڈل ہے نائنٹی سکس موڈل ہے دوزار ساتھ کی امپورٹ ہے کراچی نمبر ہے دوزار فل اپشن ٹی زیڈ ہے اس کا اگر دکھا دیں جی انجن تو پھر میں انٹیریر دکھا دیتا ہوں لائٹے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس گاڑی کے حوالے سے اور یہاں پہ بھی آپ چیک کریں جی لائٹوں کی حالت اور ٹائروں کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اب بھی میں دکھاتا ہوں پاورفل انجن ہوتا ہے ایسی گاڑیوں کا چونتی سو سی سی ہے جا یہ تین ازار سی سی ون کے زی ٹھیک ہو گیا سلمان بھئی اب میں انٹیریر دکھا دیتا ہوں پھر اگلی گاڑی پہ جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سندروف ہے ڈیول ایسی ہے اور فلی آٹو اور اس کے بعد ہی بتاؤں جی پاور ونڈو اور اب وہ جو ہے وہ پاور رکھنے کی جگہ ہوتا ہے کافی لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ جی اس کے تین اپشن ہے پھر آٹھو کیسے ہے تو یہ لسلی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی زیڈ میں اور پیچھے بھی سیٹے ہیں جہاں دوستو اور یعنی کے ایک دو تین چار پانچ سیون سیٹر اس گاڑی کو کہہ سکتے ہیں اور اس کا جی شیشہ سلمان بھئی کیوں ٹوٹا ہوا ہے اچھا اچھا تو یہ چین کرنا ہیں بھائی نے اب پیچھے سے میں اس گاڑی کی لوگ دیکھاؤں تو ایکسٹر ٹائر وغیرہ اور اس کے بعد مزید اگر بتاؤں کراچی نمبر ہے اور اب اگلی گاڑی پہ جاتے ہیں وہ کون سی گاڑی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ شیپ کی گاڑی ہے جی یہ کون سی سلمان بھئی ٹیوٹا سٹیما لوگ اس کی دکھاتے ہیں جی ٹیوٹا سٹیما ہے جی اچھا سیون سیٹر ہے جی بھی اور اس کا مادل کون سے 92 مادل ہے پشاور کا نمبر ہے اور اس کا دکھا دیں جی انجن کے حوالے سے ٹیوٹا سٹیما ایک نئی سی لوگ اور ایک ڈیفرنٹ سی گاڑی آپ کی خدمت میں آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور پھر قیمتیں بھی معلوم کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی آپ ادھری رہیے گا سکپ مت کیجئے گا ابھی تو اس کا اس کے انجن بلکہ تھوڑا سا کیوں ہوتا ہے ہے جی اور فنکشن پیچھے ہوتے ہیں جا کیا اچھا دوزر سی سی ہے اور اس کا ٹیچنگ والا معاملہ ہے کہ نہیں باہر سے الکی پھول کی ٹیچنگ والا معاملہ ہے جی ہینڈل آپ چیک کر سکتے ہیں درازہ ڈیول سن روف والی ہے آٹو آٹو میٹک والی ہے جی ذہن میں رکھے گا پاور وینڈو وغیرہ بھی اور جانب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جی آپ گیر چیک کر سکتے ہیں جی اور اس کے کافی زیادہ فنکشنیبل بھی ہے گاڑی اور پیچھے سے اگر میں دکھاؤں تو یہ والی سیٹ اور پھر وہ والی دروازہ ہے تو اس لیے وہاں سیٹ نہیں رکھی گئی ہے تو سیون سیٹر ہے یہ بھی اور اس کے چھت بغیرہ اگر میں آپ کو نظر دھوڑا ہوں تو ایک لانگ ٹائپ لمبی گاڑی آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے سے اگر میں اس کو ایک جلک دکھاؤں تو یہ آپ چیک کریں جی یہ لوگ کس گاڑی کی ٹیوٹا سٹیما اور سٹیما سٹیما لکشری پیچھے لکھا ہوا ہے اور بھی اور اگلی کون سی ہے جی گاڑی جی 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 والی ہائی جیٹ ہائی جیٹ کون سی کمپنی کی جی دائی اٹھ سو کی اچھا دی اٹھ سو کی ہائی جیٹ کمپنی ہے جی اور کون سا مارڈل ہے جی بارہ مارڈل ہے سولہ کی امپورڈ ہے نمبر کدھر کہا جی سندھ کا کراچیک ہے ٹھیک ہوگا جی اور اب اس کے پہ جاتے ہیں جی گھر کھلا ہے تو چھے سو ساٹھ سی سی انجن ہے اور اب میں دروازہ اپن کر کے تو اس کا تھوڑا انٹیریر دکھاتا ہوں پھر اس کا انجن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی اس کا گیر ادھر ہوتا ہے آٹو گیر میں آل سی ڈی بغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جی نیچے سے اگر میں دکھاؤں تو اس کے فنکشن کافی کھلی جگہ ہے جی اور پون بغیرہ رکھنے کی اور سیٹے بغیرہ آپ چیک کریں اور پیچھے بھی سیٹے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کچھ یہاں سے میں چلا جاتا ہوں تو یہ آپ چیک کریں اور پیچھے یہ والی لوگ بھی اس گاڑی کی چھت پر نظر دورائیں تو چھت بھی کافی اچھی حالت میں ہیں جی ہٹا پرانا بلکل نہیں ہے ایک نہیں لوگ کے اب سلمان بھی انجن اگر دکھا دیں تو اس گاڑی کا پھر انجن چیک کرتے ہیں جی اور کافی گاڑیاں موجود ہیں جی اور اب اس کا ڈی ہارٹسو کمپنی کی ہے جی گاڑی اور اس کے کتنا سی سی کہہ رہے تھے اس کا انجن چھے سو ساٹھ سی سی بھائی کا بولنا ہے جی اچھا جاپانی میں چھوٹی گاڑی ٹھیک ہو گیا جی ادھر جاپانی میں کتنے گاڑی تھی آپ کے پاس ایک یہ ایک وہ بھی ہے مطلب دو جاپانی آپ کے پاس اب سلمان بھائی آئیں میرے ساتھ اور وہاں سے مناسب مناسب قیمتیں فائنل کے پاس پاس بتائیے گا تاکہ فائنل بالکل فائنل فائنل بتائیں پیار محبت مطلب دور سے ایک دیکھے دو اچھا ساڑھے دس تک یہ اس کی کریں لیکن موقع پہ پیار محبت ہو جگہ محبت کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا آگے جاپانی گاڑی آگئی ہے اچھا دیمان زیادہ کر لیں لیکن پندرہ تک دینی ہے سلمان بھائی کا بولنا ہے لیکن موقع پہ پھر بھی پیار محبت ہو جائے گا ذہن میں رکھے گا ہونڈا کی گاڑی آگیا گیا جی تیرہ تک بن جائے گی دوستو لیکن وہ بات موقع کی ہوتی ہے وہ بھی بھی پھر آپ کے پیار محبت کی بات ہے فائنل کتنے تک ہو جائے کی 32 32 32 32 تک ہو جائے گی بھائی کا بولنا ہے پیار محبت بھی ہو جائے گا موقع پہ وہ پھر موقع کی بات ہوتی ہے ساڑھے پندرہ مانگ رہا ہے اچھا موقع پہ اس کا بھی کہہ لیں گے اور یہ جو یہ جو کہہ رہے ہیں آخری والی ساڑھے چودہ تک ہو جائے گی لیکن موقع پہ پیار محبت ہو جائے گا یہ راول پنڈی کے پاس ٹیکس میں موجود ہے کوئی کنٹیک نمبر بتا دیں سلمان بھئی تاکہ آپ سے وہ آپ کوئی رابطہ کرنا چاہے تھے اس گھروں تری ون تری زیرو تری ون تری نائن سیون نائن سیون نائن سیون فور تری فور تری تری ٹو تری پہ آپ مزید رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ڈیرز رکھا رکھے مجھے دیں انجازت جلدی انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ خوش رہے ہیں اللہ حافظ